مسیح ایشو کی مبارک نام میں آپ سب کو میرا سلام ملے ہی میرے خدا ہی میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ جملہ مسیح ایشو کی زبان مبارک سے عدا کیا گیا چوتھا کلمہ ہے ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہے کہ مسیح ایشو ایک کامل انسان بھی ہے اور مسیح ایشو ایک کامل خدا بھی ہے یہ کلمہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل کو پیش کرتا ہے اور اس مسئلے کے حل کو پیش کرتے کرتے مسیح ایشو اس مقام تک اس حد تک اس حالت تک پہنچ گیا جہاں اس کو جسمانی اور روحانی دکھوں کا اور کشٹوں کا سہنا پڑا میں اور آپ اس کے دکھوں کا بیان الفاظوں میں نہیں کر سکتے جب باغے ادن میں تھنڈے سمیں میں خدا آدم کے ساتھ ملا کرتا تھا دونوں میں رفاقت ہوا کرتی تھی تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ دونوں کے تعلقات بہت گہرے تھے لیکن جب آدم نے حکم کو توڑا تو خدا نے اس کو باغے ادن سے بہار کر دیا اور باغے ادن کے چاروں اور کروبوں کا اور گھومنے والی جوالہ مئی تلوار کو مقرر کر دیا تاکہ وہ پھر سے اس میں داکھل نہ ہو پائے آدم کی حالت کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے دماغی حالت کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کس جد و زہد سے گزر رہا ہوگا وہ پھر سے خدا کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا ہے پھر سے وہ خدا کے ساتھ سنگتی کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہے جرہاں سوچئے کس حالت سے وہ گزر رہا ہے اس کو کیسا احساس ہو رہا ہے کیا محسوس وہ کر رہا ہے جب خدا نے اس کو باغے ادن سے نکال دیا اور خدا نے اس کو چھوڑ دیا اس رفاقت کو خدا نے آدم کے گناہ کے وجہ سے ختم کر دیا اور اس کو باغے ادن سے باہر نکال دیا اب آدم جو ہے وہ چھوڑے جانے کی حالت میں ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ خدا کے چھوڑے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ یہ کلمہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اب اس کو دوبارہ سے باغے ادن میں داخل کرانا ہے اب اس کو دوبارہ سے خدا کی بادشاہت میں داخل کرانا ہے تو اس کے لئے مسیح یشو کو اس حد تک جانا ہوگا کہ وہ آدم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو خدا کی بادشاہت میں داخل کرا دے آدم سے لے کے مسیح یشو کی قربانی تک جتنے بھی گناہ ہوئے اور آس تلک ابھی تک جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اور ہوں گے ان سب کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا ان سب کی شروعات آدم کے اس پہلے گناہ سے شروع ہوئی اس لئے جو سجا جو رلمہ آدم کے اوپر ہوئی وہی سجا مسیح یشو کے اوپر بھی ہوئی کیوں مسیح یشو کے اوپر یہ سجا ہوئی اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا وہ تو بے گناہ تھا لیکن مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ حقیقت ہے یدی مسیح یشو اس کل جہاں کے گناہوں کو اپنے اوپر نہیں لیتا وہ میرے اور آپ کے بدلے کفارہ نہیں بنتا تو میرا اور آپ کا چھٹکارہ ہو نہیں سکتا تھا میرا اور آپ کی نزاد ہو نہیں سکتی تھی یہ ہے اس کی قربانی کی وہ حد اس لئے وہ آدم کا بھی نزاد دہندہ ہے اور وہ میری اور آپ کے جسم اور روح دونوں کا نزاد دہندہ ہے آدم کو اکیلے باغے ادن سے نہیں نکالا گیا بلکہ اس کے ساتھ مجھ کو بھی نکالا گیا اس کے ساتھ آپ کو بھی نکالا گیا اور اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہوئے ہیں ان سب کو باغے ادن سے نکالا گیا کیوں کیونکہ آدم کے گناہ کا انش وہ ہم میں آ گیا تھا جب آدم کو پھر سے خدا کی بادشاہت میں داخل کرانا ہے تو میری اور آپ کی روحوں کی عبدیق کا بھی انتظام کیا گیا ہے جہاں میری اور آپ کی روحیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ محفوظ رہے اس نے جو یہ جسمانی دکھ سہا یہ جو ہمارے سامنے ہیں لیکن اس نے میری اور آپ کی خاطر جو روحانی دکھ سہا جس کے لیے بائیبل بتاتی ہے کہ یہ وہ خداون ہے جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا وہ بادی کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن میری اور آپ کی خاطر وہ اس گناہ کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا جرہ سوچ یہ ہم جو اس کے شاگیرد ہیں اور ہم جو آج گناہ کرتے ہیں ہم اس کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ہم آج پھر اس کو صلیب پر چڑھاتے ہیں بائیبل میں جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیا خدا نے ان کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اس نے چھوڑ دیا جبکہ وہ گناہ گار نہیں تھا تو مجھے اور آپ کو کتنا خوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اس انسار میں رہتے ہیں ہم ان باتوں سے بچیں اس نے ہماری جسم اور روح دونوں کا انتظام کیا آج ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جسم کی شفا کے لیے تو بہت سے دعائیں کراتے ہیں پر ہم اپنی روح کے لیے جرہ بھی فکر مند نہیں ہوتے کیونکہ یہ جسم تو جیسی بھی خالت میں ہوگا جلالی ہو جائے گا پر یدی ہماری روح اس لائق نہیں ہوئی کہ وہ خداون کی بادشاہت میں دھاکل اہ پائے تو ہمارے جسم جسم کا جلالی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے ہمیں اپنی روح کے لیے جیادہ فکر مند ہو رہا ہے مسیح یشیو نے جو یہ جدائی کا دکھ سہا یہ اس لیے سہا تاکہ میں اور آپ اس دکھ کو نہ سہیں اب جو کوئی بھی مسیح یشیو کو قبول کر کے خدا کے قریب آئے گا خدا اس کو قبول کرے گا لیکن جو کوئی بغیر مسیح کے خدا کے پاس آنا چاہے گا خدا اس کو قبول نہیں کرے گا مسیح یشیو کی اور خدا کی جو جدائی ہے یہ تھوڑے سمجھ کے لیے تھی لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں ساتھوے کلمے میں وہ کہتا ہے ہے پتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھ میں دیکھتا ہوں اور وہ پھر سے بیٹے اور باپ کا رشتہ جڑ گیا پربو ہمیں اس کلمے کے دوارہ ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے جیونوں کو جاچ سکے اور پرک سکے پربو ہم سب کو اپنی آشش دے کی بل سلامی نسو کی بنی آشش دے